السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار جون دو ہزار تئیس کے آپ کے ہارسکوپ یعنی آپ کے جو برج ستارے کے حساب سے جو آپ کی چال ڈال اس وقت ہوگی آج کے دن کے لیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جنہاں آپ حمل کی طرف پرسکون رہیں گے آج آپ آج یہ تنو سے پاک دن ہوگا آپ اپنے بچوں سے کچھ سبق سیکھنے والے ہیں ان میں بہت ہی خالص مہک اور وہ اپنی مسومت کھڑے پنبے اور منفی رویے کے عدم وجود سے اپنے اطراف لوگوں کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں مشہور کا اور رمانی موڈ میں ہوگی آج آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے شادی کے وقت جو قسم لی تھی وہ سچ تھی آپ کی شرک کے حیات آپ کی روحانی ساتھی ہے تو دوستو اس کے ساتھ چلتے ہیں جب آپ نیکس جو برج ہے برج ہے برج سور اور اس میں آپ کا جو دن گزرے گا خود کو تحریک دینے والے احساسات کو پہچانے آپ خوف شبہات غصہ لالت جیسی منفی خیالات کو ترک کرنے کر دینا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ ایسے مقناطیسی ہیں طاقت رکھتے ہیں جو کہ آپ کی مطلوبہ چیزوں کو مخالف سمط میں لے جا سکتے ہیں اس لیے آپ ان سے آوائیڈ کریں آپ کے شرح سنگ کے ازری اپنی کے عمدنی کے وسائل کو پیدا آمدنی کے بھی پیدا پیدا ہونے والے وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں گے بچے کچھ جو شیلی خبریں لاسکتے ہیں آپ کو محبت کی تکلیف کا احساس ہوگا آج آپ نے لوگوں سے ملاقات کرنے اور ایسی چیزوں کا فالو اپ کرنے کے لیے وقت کرنا ہے جیسے کرنا آپ بہت پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے معاملت بہت اچھے ہو جائے گے تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کا اگلیس جو برج بنتا ہے وہ بنتا ہے جوزہ اور جوزہ میں آپ کے جو آج کا دن گزرے گا انتہائی اثردار لوگوں کی مدد آپ کو زبردست اخلاق کی قوت اتا کرے گی مالی معاملات میں بہتری یقینی ہوگی پرانے راکتوں رشتہ داروں کی رشتوں کی تجدید کے لیے آج آپ اچھا دن ہے غلط مراسلت یا پیغام آپ کے دن کو بے کیف کر دے گا ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی شرک کے حیات کو غلط سمجھیں جس سے سارا دن خراب گزر سکتا ہے تو اس کے ساتھ دوستو اگلا جو برج ہے ہمارا وہ ہے جناب سرطان اور سرطان کے بارے میں جناب یہ ہے کہ بہترین صحت آپ کو کھیل کے مقابلوں میں شرکت کی اجازت دے گی اندازے اور غیر متوقع فائدوں کے جریعے مالی حالات بہتر ہو سکتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ سماجی سرکرمی سارے لوگوں کے ملک کو مطمئن اور خوش کر دے گی چند لوگوں کے لیے نیام رومان صحیح کی نہیں ہے آپ کی محبت آپ کی زندگی میں بہار لائے گی اگر آپ اپنے شرکہ حیات کی محبت کی خوش مند ہیں تو آج آپ آپ کو آپ کا دن جو ہے اس محبت سے آپ کو نواز دے گا تو اس کے بعد جناب آپ کا اگلا سٹار جو بنتا ہے وہ ہے اسد اور اسد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ کا دن ہے آپ میں تناؤ اور احتلال فرائی سے جنجلاہت اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے آپ نے اس سے بچنا ہے آپ کا گریلو منظر نامہ کچھ کچھ ناقابلی پیشن کوئی ہوگا محبت اور رومانس کے سبب آپ کا مزاج خوش ہوگا ایک طویل عرصے کے بعد آپ اور آپ کی شرکہ حیات ایک پور امن دن گزار سکیں گے نہ جگڑا ہوگا نہ بحث ہوگی بلکہ صرف محبت ہوگی تو دوستو اگلا آپ کا جو برج بنتا ہے جناب وہ ہے برج سمبلہ اور سمبلہ کے جو ہمارے دوست ہیں آپ کے جو دوست ہیں آپ کو کسی ایسی خاص شخص سے مطارف کرائیں گے جس کا آپ کی فکر پر قابل ذکر اثر پڑے گا مالی معاملات میں بہتری آپ کے لئے طویل عرصے سے زیر التوا پڑے بقائجات بلوں اور ادائیوں سے آپ کو سہولت پیدا ہونے میں مدد ملے گی چھوٹے بھائی یا بہن آپ سے مشورہ چاہیں گے مشوقہ کے ساتھ کینڈل لائٹ کا لطف لیں آج آپ کو احساس ہوگا کہ شادی شدہ زندگی اتنی خوبصورت کبھی بھی نہ نہ تھی تو اس کے بعد دوستو آپ کا جو اگلا سطرہ بنتا ہے جناب برج میزان میزان کے لوگوں کے لئے جو آج کا دن ہے جناب آج آپ ایک اچھی صحت برقرار رکھیں گے جو آپ کو کامیابی سے مقنار کر دے گی لیکن آپ اپنی طوانائی کو تباہ کرنے والی ہر چیز سے گریز کریں گے آج آپ صبر کی کمی ہوگی اس میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور حیار رکھنا ہے کہ کیونکہ سخت یا غیر متوازن نفاظ آپ کے اطراف کے لوگوں کو نراز کر سکتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے آج آپ کی شرکہ حیات آپ سے جگڑا کریں کیونکہ آپ نے کچھ شیئر کرنا آپ اسے کچھ شیئر کرنا بھول گئے تو اس وجہ سے کچھ معاملات میں گھڑ بڑ آ سکتی ہے تو اس کے بعد جناب ہے اگلا برج اقرب اور اقرب کے لوگ جو ہیں ان میں تناؤ اور اختلافات رائے جنجلات اور بیچینی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی کچھ پور کشش فطرت اور پور مسارت شخصیت نئے دوست بنائے اور رابطوں کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے گی اگر آپ کچھ محبت سا سا جا محبت سا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا مول آج بہت اچھا رہے گا تو اس کے بعد آپ کی جو شہدی شدہ زندگی ہے اس میں کئی نشیب و فراج کے بعد آج ایک دوسرے کے لیے آپ کے لیے محبت کا پیغام اور بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ ایک دوسرے سے اپنے اندر کی باتیں جو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگلا برج ہے ہمارا جناب برج قوس اور برج قوس میں آپ کا جو آج آپ کو جو کچھ جسمانی تبدیلی کریں گے اور وہ یقیناً آپ کی ظاہری شرحیت کو بہتر بنائے گی گریلو زندگی پر امن اور پیاری ہوگی سفر کے لیے بہت اچھا دن نہیں ہے آج کا اور آج آپ کی شرکہ حیات اور آپ کو خاص اضافی وقت دیں گی اس کے اوپر بھی آپ کو گور کرنا چاہیے اور دوستو اس کے بعد برج بنتا ہے جناب جدی جدی جو ہیں یہ لوگ آپ کی امید ایک بہتری نظر خوشبو اور ہیرہ کناک پھول کی منی تھیلے گی جوانٹ فینچر اور غیر محترب مالی سکیموں میں سرمایہ کری نہ کریں آپ کو گھر کے لوگوں کے ساتھ کچھ دلچسپ اور مختلف کرنا چاہیے اور مینس کے لیے اچھا دن ہے چمکدار کیکنوں سے برا ایک ایسا دن جب زیادہ تر چیزیں آپ کی خوش کے مطابق ہوں گی باہر والوں کی مداخلت آپ کی شادی شدہ زندگی میں رکھنا ڈال سکتی ہے اسے بھی آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو دوستو اس کے بعد آپ کا جو برج ہے جناب برج دلو ہے آپ نے مداخلتی جذبات اور صدنوں پر نظر رکھیں آپ کی قدامت پسند فکر پرانے تصورات آپ کی تیز رفتار کامیابی میں رکھنا ڈال سکتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے میں کوئی رکاورٹ بن سکتے ہیں ایک نیا مالی سودا منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے آپ کو تازہ ترین پیسے میسر آ سکتے ہیں خاندان کے مسئلے کو اولین ترچے دینی چاہیے آپ کو آپ کو اس کے بلا تحیر سلجانے چاہیے کیونکہ ایک مرتبہ اس کے سلجانے کے بعد گریلو زندگی سے نپٹنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور آپ کو اپنے ہاندان کے مبران کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی تو اس کے اوپر بھی دوستو آپ کو ضرور اس چیز سے بھی مدد لینی چاہیے کہ آپ نے گھر کے لوگوں کو جوڑ رکھ کے رکھیں اس کے بات ہے جناب آپ کا آخری برج ہے سوری خوت اور آپ کا جو آج کا دن ہے جناب آپ کی بچوں جیسی فطرت منظر آپ پر آئے گی اور آپ کا موڑ شوخ ہوگا آج آپ میں صبر کی کمی ہوگی لیکن خیال رکھیں کیونکہ سخت یا غیر متوازن انفاظ آپ کی اطراف کی لوگوں کو نراز کر سکتے ہیں آج رومانس کی کوئی امید نہیں ہے آج ترسیل کا ترسیل آپ کا مضبوط پہلو ہوگا آپ کی جو غیر دلچسپ استواجی زندگی ہے ہو سکتا ہے آپ کے شریک احیات اس زمن میں آپ پر بے انتخا غصہ کریں تو اس چیز سے بھی آپ کو آوائٹ کرنا چاہیے چیز گاربنوں کو پسند نہ ہو وہ غیر ضروری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوستے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازی جیے اچھے اور خالص اور ریل پتر خریدنے کے لیے ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور جو جو بھی آپ کو سٹون چاہیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ریل سٹون لے سکتے ہیں سٹون بائی منت بائی برٹ بائی نیم اور ہر طریقے سے جو بھی آپ کا سٹون کے سوٹے بلے وہ آپ پہن سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ